رائٹ اور بیلہ ڈونہ کو گردے کی درد میں اگر ہزار طاقت میں پندرہ منٹ کے وقفے سے دیا جائے تو بہت جلدی فائدہ پہنچتا ہے یہ نسخہ میں نے حضرت خریفت المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالی سے لیا تھا ایک دفعہ شفیہ شف صاحب مرہوم ناظر مرامہ تھے ان کو گردے کی تقریف ہوا کرتی انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ملنے گیا ہوا تھا حضرت مسلمہ انہیں گردے کی درد کا دورہ ہوا تو مجھے یہ دو دمائیں مواقع دیں ایکو نائٹ اور برادونا اور ہزار طاقت میں کہا پندرہ منٹ کے وقفے سے کھاؤ دو خوراکیں کھائیں میری تو بھی ٹھیک ہوگی میں نے پھر اور مریضوں پر بھی استعمال کی اور خدا کے فضل سے کافی فائدہ پہنچا لیکن آنکھیں بند کر کے بھی استعمال کرنا چاہیے بیلوڈونا میں ایک خاص علامت یہ پائی جاتی ہے ایکو نائٹ کی طرح یہ بھی اچانک آتا ہے اور اگر ٹھیک ہو تو اچانک بیماری دفعہ ہو جاتی ہے لیکن بیلوڈونا میں خوف نہیں ہوتا ایک قسم کی غنودگی اور بہیسی سے پائی جاتی ہے ایکو نائٹ میں خوف ہوتا ہے اس لیے چونکہ گردے کی اچانک درد سے میں خوف کا انصر بھی پائی جاتا ہے اور اچانک پن بھی ہے اس لیے دونوں دعائیں مل کر اچھا سر دکھاتی ہیں لیکن ایک شرط ہے اگر گردے کی درد کو گرمی سے آرام آتا ہو تو پھر بیلوڈونا کوئی فائدہ نہیں دے گی کیونکہ بیلوڈونا گرمی سے بھڑکتی ہے جب آپ کسی حصے پر معاف حصے کو گرم کریں تو وہاں خون دورہ کرتا ہے نا جہاں جہاں کوئی چوٹ لگی ہو وہاں ٹکور کریں گے تو خون اور زیادہ دورہ کرے گا پھنسیاں پھوڑے پکانے کے لیے آپ ٹکور کرتے ہیں اور وہ جو ڈاکٹر یحکیم ٹکور کا کہتے ہیں وہ اسی لیے ہے کہ جہاں پھنسی نکل رہی ہے وہ پک نہیں رہی اس کو بار بار گرم کریں گے تو وہ آہستہ آہستہ وہ خون کے دورے کیوے سے پک جائے گی پھر گھوانجنی کا علاج ایک بچپن میں ہم کیا کرتے تھے فائدہ دیتا تھا کہ انگلی یوں رگڑ کے گرم کر کے گھوانجنی پہ لگاتے رہو تو بجائے اس کے کہ پانچ سی دن میں پکے وہ ایک دو دن کے اندر پک جاتی تھی تو پکنے کے ساتھ کا تعلق دراصل دورانے خون کے تیز ہونے سے ہے جتنا زیادہ خون وہاں پہنچے گا صورت کے ساتھ اتنا جلدی بیماری کے ساتھ مقابلہ کر کے اسے مغلوب کرے گا تو بیلیڈونا کیا اپنا مزاج ہے کہ خون کسی حصے کی طرف ویسے ہی دور پڑتا ہے اور وہاں اجتماع کر جاتا ہے سردرد ہو تو سر پھٹا جاتا ہے درد سے اور سارے سارے چہرے پہ آپ سرخی سی دیکھیں گے غیر معمولی تناو پیدا ہو جاتا ہے اور ہلکی سی چوٹ سے ہلکی سی آواز سے بھی بہت زیادہ تکلیف بڑھ جاتی ہے اس لیے مریض جاتا ہے کہ ذرا بھی کوئی آواز پیدا نہ ہو کوئی شور نہ آئے کیونکہ اس سے دورانے خون پہلی بڑھ ہوا ہوتا ہے اس میں جب تمہبوج پیدا ہو تو وہ تکلیف پہنچاتا ہے اب ایسے مریض کو جس کا خون جس میں پہلے ہی خون کا دواؤ ایک طرف ہو گرمی پہنچائیں گے تو نقصان پہنچے گا بعض گردے کی بیماریوں میں تکلیفوں میں گرمی نقصان پہنچاتی ہے اس لیے وہاں سردی آرام دیتی ہے جہاں سردی آرام دے وہاں بیل اوڈانا کام کرے گئے جہاں گرمی آرام دے وہاں میگنیشیا فوس کام کرتی ہے اس لیے اس کو یاد رکھ لینا چاہیے اگر کسی ایک مریض تھا اس کو میں نے بیل اوڈانا دی تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ایک اوڈا بیل اوڈانا کوئی فائدہ نہیں ہوا دو دفعہ اس طرح ہوا ہمارے لقمان میرا جو میرا دماد بھی ہے بھتیجہ بھی ہے ان کو تکلیف ہوئی تھی جب ہم پیچھے دورے پہ آئے تھے یہاں سے گزر یہی ہوئی تھی فرانس میں ہی اور بڑی سخت تکلیف ہوئی تھی رستے میں بھی پھر یہاں آ کر بھی ہوئی تو ان کو میں نے پہلے ایکو نائٹ اور بیل اوڈانا ایک ہزار میں اسی طرح دیا جیس تھا ان کے اب بیان سے سنا ہوا تھا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا پھر مجھے خیال آیا کہ یہ ان کو گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے اس لیے میں نے ان کو میک فوس اونچی طاقت میں اور اس کے ساتھ ایک اور دوائے کالوس سن تو بعد میں ذکر کروں گا کیوں وہ ملا کر دی تو ڈاکٹر آیا بعد میں لیکن اس وقت تک ٹھیک ہو چکے تھے اور پھر ضرورت نہیں پڑی اس نے نصفہ بھی لکھ دیا لیکن بالکل بیکار تھا ویسے ٹھیک ٹھیک ہو گئے پھر اللہ کے فضل سے وہاں جا کے بھی اس دباؤں سے اللہ کے فضل سے ٹھیک رہے تو ایکو نائٹ میں بھی اچانک پن ہے اور اس میں بھی ذرا شدت پائی جاتی ہے خون کے دباؤ کی بیلیڈونہ میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے اس لیے یہ دونوں دبائیں مل کر کام کریں گی جہاں خون کا دباؤ زیادہ ہو اور گرمی تکلیف دیتی ہو جہاں خون کا دباؤ کم ہو اور سردی تکلیف دے وہاں یہ کام نہیں کریں گی سمجھ گئے ہیں بات دلکھل اچھا ایکو نائٹ